سر و شکتیمان اللہ نے کہا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِلْقُوَةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ قارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے ایک تھا سروچ و سروشکتیمان اللہ نے اسے اتینت دھن دیا ایوم دھیر سارا خزانہ دیا اس کے پاس اتنا ادھک دھن تھا کہ کیول خزانے کی چابی اٹھانے میں بلشالی مردوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے کنتو اللہ کے شطروں نے اتیعچار ایوم ظلم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا آگیا پالن سے انکار کر دیا تو اس کے کچھ سگے سمبندھیوں نے اسے چیتاتے ہوئے کہا لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغْي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ارتھات دھرم ایوم پر لوگ کے لیے ست کرم کرنے سے موہ موڑ کر کیول سانسارک بھوگ ویلاس کی وسطور سے پرسن مت ہو تو قارون نے اپدیش دینے والوں کی باتوں کو انسنی کرتے ہوئے کہا اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي قارون اب بھی اپنی زد پر اڑا ہوا تھا اپنا دمن جاری رکھے ہوا تھا اپنے لوگوں کی صلاح نہیں مان رہا تھا اپنے پاس اپلبد دھن سے دھوکہ کھاتے ہوئے ایوم اپنے آپ کو مہان مان کر گرو ایوم اہنکار میں ڈوبا ہوا ایک دن وہ اپنے سمودائی کے لوگوں کے پاس خوب سجدھج کر اتی اتتم وستر دھانن کیے ہوئے اپنی سواری کپڑوں ایوم اپنے نوکر چاکر کے ساتھ سامنے آیا تو ان لوگوں نے جو سانسارک موہ مایا ایوم اس کی رنگینی چاہتے تھے جب اسے دیکھا تو کام نہ کرنے لگے کی کاش انہیں بھی یہ سب وستویں پردان کی جاتی کہنے لگے لابدالک گیان رکھنے والے گیانیوں نے جب ان کی یہ بات سنی تو کہا وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ جب قارون کا اہنکار اتی اچار ایوم اوگیا کاریتہ حد سے بڑھ گئی سانسارک آنند ہی اس کے نکٹ سب کچھ بن گیا سوئم پر اترانے لگا تو یاطنہ نے اسے پکڑ لیا تھا اللہ نے اسے اپنے گھروں سہیت دھرتی میں دھسا دیا جیسی کرنی ویسی بھرنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا تو اللہ نے اس کے گھر سامان ایوم خزانوں سہیت دھرتی میں دھسا دیا اور کسی نے بھی اس کی سہائیتہ نہیں کی